اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ تینوں لڑکیاں بیٹھے ہوئی ہوتی ہیں تب ہی وہ چھوٹے والوالی کہتی ہے کہ مجھے پتہ اس بیگ میں اور بھی زیادہ کھانا ہے لیکن یہ منع کر دیتی ہے یہ کہتی ہے کہ نہیں اس بیگ میں بلکل بھی کھانا نہیں ہے وہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں تم ہمیں بے کو بنانی کوشش کا کیوں کر رہی ہو میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کے اندر میٹ کے کینس بھرے پڑے ہیں تم ہمیں وہ دینا نہیں چاہتی ہو تم ہمیں ساتھ کھانا شیئر نہیں کرنا چاہتی ہو کیوں ہے نا یہی بات ہے نا یہ لڑکی کہتی ہے تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے تمہیں کھانے کو دیا اب اگر تم اس بسکوٹ کو کھانا نہیں چاہتی ہو تو تم وہ بسکوٹ مجھے واپس دے سکتی ہو وہ اس سے بیگ چھیننے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو وہ چھوٹے والوالی کہتی ہے اگر تم مجھے کھانا نہیں دینے والی ہو تم اس کا نام استعمال کر کے مجھے ڈارا نہیں سکتی ہو تمہیں اس بیگ میں سے کھانے کو نکالنا ہی پڑے گا اور برابر حصہ کر کے ہمیں دینا پڑے گا ٹیچر آتی اور کہتی کہ تم شانت ہو جاؤ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کھانے کو اپنے لئے ہی رکھ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ بعد میں اس کھانے کو باٹے گی تم ذرا شانت ہو جاؤ لیکن ابھی بھی یہ بہت عصے میں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم اپنے اس کھتے جیسے کھانے کو اپنے پاس ہی رکھو اور اسے ہی اپنی رکھوالی کرتے رہو جاؤ اور ادھر یہ اپنے من میں سوچ رہی ہوتی ہے یہ لڑکی بہت زیادہ گھمنڈی اور کافی پوری بھی ہے مجھے تو اسے کھانے کے لئے دینا بھی نہیں چاہیے تھا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ٹیچر اسے پیار سا سمجھا رہی ہوتی کہ دیکھو یہ کھانا ہمارا نہیں ہے اور ویسے بھی اس نے اپنے کھانے کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے تو ہمیں تو ان کا شکریادہ کرنا چاہیے اور وہ بول رہی ہوتی ہے ٹیچر کو تو صرف باتیں بول نہیں آتی ہے اور کچھ بھی نہیں اور وہ بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہے ٹیچر بہت زیادہ دیالو ہے یہ کسی پہ بھی بھروسہ کر لیتی ہے ہمیں اس وقت صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں ان سے یہ سارا کھانا چھین لینا چاہیے اور ویسے بھی کسے پتا وہ مینگ اس کے اوپر کون نربر رہے گا کسے پتا ہے کہ وہ واپس آئے گا بھی یا پھر نہیں آئے گا اس طرف ہے مینگ کو دکھایا جاتا ہے جسے چھیک آنے لگتی ہے وہ لیڈی آفیسر کہتی کیا تم ٹھیک ہو کہیں تمہیں زکام تو نہیں ہو گیا نا وہ کہتا نہیں نہیں میں ٹھیک ہو لگتا ہے کوئی مجھے یاد کر رہا ہے اور ویسے بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس جگہ میں بہت سارے اچھے اچھے ریسورسس ہیں تو چلو ہمیں ان ساری چیزوں کو ڈھوننا ہوگا وہ پولیس آفیسر کہتے چلو ہمارے پاس فلیس لائٹ ہے ورنہ مندھیرے میں دیکھ نہیں پاتے اس سے آسان ہو جائے گا لینگ مینگ کہتا نہیں فلیس لائٹ کاف کر دو وہ اندھیرے میں زیادہ اچھے سم مل جائے گا اور پھر ڈھونتے ڈھونتے مینگ کو ایک چمکیلی چیز ملی جاتی ہے اور جیسے وہ ان سارے پتھروں کو اٹھاتا ہے اسے وہ ڈنجن کی فائنلی اب مل چکی ہے اس طرف یہ پولیس آفیسر بھی کافی خوش ہوتی اور کہتی یہ چلو بہت اچھا ہوا تم کافی دیر سے اسے ڈھون رہتے اور تمہارے چہرے پر خوشی بھی ظاہر ہو رہی ہے تب ہی پیچھے سے ایک بڑا سا مانسٹر آتا ہے اور وہ پولیس آفیسر کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے کھانے جا رہا ہوتا ہے لین تب ہی مینگ آتا ہے اور اس کے اس جیپ کو کارٹ ڈالتا ہے اس کے بعد پھر مینگ سے واپس سے جاتا ہے اور اس پہ حملہ کرتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے چلو اچھا ہے میں پاور اپ ہو چکا تھا ورنہ میں ابھی اس کے فیزیک کو کارٹ نہیں پاتا وہ مانسٹر مینگ اور ان پہ حملہ کرتا ہے لیکن وہ سبھی لوگ اس کے حملے سے بار پر بچ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد مینگ سیدھا اٹھتا ہے اور اس مانسٹر کے پیچھے سے آتا ہے اور اس کے آنکھ میں اپنا ڈائگر گھوپ ڈالتا ہے اب مینگ کو کافی تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اتنے بڑے مانسٹر سے لڑنے میں اس کا بہت سارا سٹیمنا خرش ہو رہا تھا تو وہ زیادہ ہلڈل نہیں پا رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مانسٹر حملہ کرنے کے لئے آتا ہے لیکن یلو مینگ کو بچا لیتا ہے مینگ کہتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو تمہیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے وہ مانسٹر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے مینگ کہتا ہے یلو یہاں سے ہٹ جاؤ یہ تمہارے لئے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن یلو ہٹتا نہیں ہے وہ بہادری سے ڈٹ کر اپنے مالک کو بچا رہا ہوتا ہے لیکن وہ مانسٹر بڑا ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے تو یلو بھی صرف تھوئی دیر کے لئے اس کے پاس ٹک پاتا ہے وہ زیادہ دیر کے لئے ٹک نہیں پاتا ہے یلو کو نپٹانے کے بعد وہ مانسٹر مینگ پہ حملہ کرتا ہے مینگ اس مانسٹر کو تھوئی دیر کے لئے تو روک لیتا ہے لیکن وہ مانسٹر اب مینگ کو بھی دوسری طرف فیک ڈالتا ہے اب مینگ کمزور پڑ چکا ہوتا ہے وہ مانسٹر سیدھا مینگ کو کھانے کے لئے آ رہا ہوتا ہے لہن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سر کے آر پر ایک سریعہ گزار ڈالتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں ہمارے پولیس آفیسر ہوتی ہے جس نے اس مانسٹر کو اکیلی ہرا دیا ہوتا ہے مینگ کہتا ہے جیسا کہ مجھے ایک پولیس آفیسر سو امید تھی یلو پل تم بھلے ہی ایک ڈاک کیوں نہ ہو لیکن تم بہت زیادہ بہدور ہو یہ سننے کے بعد وہ خوش ہو جاتا اور پھر سے اسے چاٹنے لگتا ہے ویسے ایک میوٹیٹیڈ ڈاک چاٹے گا تو کیسا اس کے بعد مینگ اس مانسٹر کے اندر سے اسی چیز کو نکال رہا ہوتا ہے جو کرسٹل ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو وہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز یہ کرسٹل یہ اس ایپوکلپس ورلڈ میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے بلکل پیسو کی طرح جیسے ہماری دنیا میں وہ کہتا ہے کیا یہ کوئی میجک کرسٹل ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ کرسٹل ہے لیکن یہ میجک سے بھی بہت زیادہ عدبت ہے وہ کہتی ہے تو تم مجھے اس کے بارے بتاؤ لیکن وہ کہتا ہے میری ایک کنڈیشن ہے وہ ساپ ساپ منا کر دیتی ہے کہ نہیں وہ کسی بھی کنڈیشن کو نہیں ماننے والی اور سوچ رہی ہوتی ہے اس کی ہمت تو دیکھو ایک پولیس آفیسر کو اپنی کنڈیشن پر منو آ رہا ہے اگر ابھی یہ دنیا نہیں رہتی نا تو تھانے میں لے جا کے اتنا مارتی اتنا مارتی کہ سارا میجک کرسٹل باہر نکل جاتا ہے اور ادھر مینگ من میں سوچ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سب ہی لڑکیاں سیم نہیں ہیں کیونکہ ان دونوں نے تو مجھے اتنی جلدی ریجیکٹ بھی نہیں کر دیا تھا یہاں تک کہ تھوئی در بعد انہوں نے میری کنڈیشن کو بھی مان لیا تھا پولیس آفیسر کہتے اب جب تمہیں تمہاری کی مل گئی ہے تو مجھے یہاں سے چلنا چاہیے میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے وہ کہتا ہے کیا ہماری دوستی بس اتنی ہی تھی ہماری دوستی ایسے قتم ہوگی کیا لیکن مینگ پھر پیارہ سچہرہ بنا کے بولنے لگتا ہے کہ دیکھو نا میرے پاس ایک ریکویسٹ ہے کیا تم مانوگی وہ کہتا ہے بھوکو وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ تمہیں پتا ہے یہ پوری دنیا بدل چکی ہے اور یہاں کا انوائرمنٹ بھی کتنا عجیب ہو چکا ہے اور باہر ویسے بہت سارے برے 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 بندے ہیں تو تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ٹیم اپ کر دینا چاہیے اور پھر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے وہ منی ون زوج رہا ہوتا ہے آخر میں اتنا ہمبل کیوں ہو رہا ہوں اس کے پرتی وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے ویسے بھی تم کوئی برے پرسن تو نہیں لگ رہے ہو تمہارے ایکسنس والے سٹرکٹ ہے لیکن تم اچھے ہو ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ان کے پاس میں ایک بندہ ہوتا ہے جسے گن دکھتی اور وہ کافی خوش ہو جاتا ہے تب اس کے پیچھے والا آتا ہے اس کا مو بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ذرا دھیرے بولو کیونکہ اسے بہت دنوں بعد گن ملی ہوتی ہے تو وہ چلا رہا ہوتا ہے وہ پیچھے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو ہم لوگ پیچھے چلیں گے یہ کہتا ہے ہم لوگ ڈائلوگ بول کے ماریں گے انہیں ٹھیک ہے تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر کرو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہ کہتا ہے بھائی کیا بھالتو سر ڈائلوگ تم بول رہا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈائلوگ کیسا رہے گا تم نے ہمارے بھائیوں کو مارا کیسے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اپنے ہاتھ اوپر کرو اور یہی کہتے کہتے وہ لوگ ان کے سامنے آ جاتے ہیں وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ نمونے کون ہیں وہ شوٹ کرتا ہے لیکن شوٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ سیفٹی لیور ابھی بھی آن رہتا ہے وہ دوسرا اللہ کہتا ہے بے وکف کہیں گے کیا تم نے اسے آف نہیں کیا تھا اس کے پسٹیج نے چھوٹنے لگتے وہ کہتا ہے یہ سیفٹی لیور کیا ہوتا ہے سیفٹی لیور وہ چیز ہوتی ہے جب آن رہے گا تب گن فائر نہیں ہوتا ہے یہ لوگ کی سرکشہ کے لیے اسے آن کر کے زہتہ رکھا جاتا ہے اسے آف کرنا پڑتا ہے یہ لوگ باتیں کری رہی جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آتا ہے اس آفیسر آ جاتی ہے اور پھر اپنے جوڑو کاراٹے سے اس کے چہرے پر ایک زوردار کیونی مارتی ہے اور پھر اسے پکڑ کے دھرام سے گرا دیتی ہے اس جوڑو کاراٹے کو دیکھنے کے بعد مینگ سوچ رہا ہوتا ہے لگتا ہے مجھے آگے سے اسے گصہ نہیں دلانا چاہیے ورنہ اس کا اگلا شکار میں ہی بنوں گا اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان دونوں بندوں کو باندھ دیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے یہ بتا آتا ہے کہ سنو نا سب سے پہلے تم میرے اس ہاتھ کی بلیڈنگ کو روک دو تو میں تمہیں ساری باتیں سب سب سچ سچ بتا دوں گا ٹھیک ہے لیکن مینگ کہتا ہے دیکھو اگر تمہیں اس بلیڈنگ کے کاران مرنا نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ اس طرف ہمیں بیگ برادر کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے چیلے سے ان سارے زومبیز کے سر پر جو کرسٹل لگا ہوا ہوتا ہے اس سے نکال رہا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا بیکار سی چیز ہے اور ہمیں اسے نکالنا کیوں پڑھ رہا ہے چلو نا چل کے سو جاتے ہیں لیکن وہ اس کے سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ چپ یہ کام کرو اور بیگ برادر اپنے مند میں سوچ رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے یہ کرسٹل ایسے ہی ان زومبیز کا سر پر نہیں لگا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ریئر چیز ہے